اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل کیچن کارنر اینڈ ویلوگز ویر اینڈ ویر نیو کی آل چالے تیر دائر ٹیٹا کو تو جی ماشاءاللہ جی مزیدار سا شملہ میرچ اور کیمہ جو سالن میں نے بنایا ہے بڑی ایزی سی ریسپی ہے اور فریزر سے نکالا جی میں نے کیمہ ہاف کے جی کیمہ ہے مرٹن کا لے لیں بیف کا لے لیں میرے پاس ایک ٹوماتر ہے بڑا سارا دو پیاز لیسن ادرک ان چیزوں کو میں راف راف کاٹوں گی اور آدھا کلو شملہ میرچ میں نے لی ہے ٹوماتر اور پیاز کو میں نے کاٹ لیا ہے ادرک کو گریٹ کر لیا ہے اور جی دیسی لیسن جو میں یوز کرتی ہوں آپ کو میں اکثر پہلے بھی دکھاتی ہوں تو لیسن تو سارے ٹھیک ہیں لیکن دیسی لیسن اگر ہوتا زیادہ بہتر ہے مطلب تک اس کی زیادہ فاتیت ہے ان ساری چیزوں کو ڈال دیا جی میں نے اپنے اس پریشر ککر میں جس میں کیمہ ڈالا تھا تین گلاس پانی کے ساتھ اور کچھ دیر سے وہ تھوڑا پک رہا ہے تھوڑا سا کھلنا شروع ہو گیا ہے تو ذرا اس کو ہم ڈوئیشو ہی مار کے ذرا کس کو ہلائیں گے ذرا گوشد لانے کی کوشش کریں گے تو اس کو کھل کھل جائے ذرا تو زیادہ بہتر ہے پھر ہم اس کو لگا دیں گے ویڈ لیکن اب بھی ہم نے ڈال لیں سپائسز پہلے میں نے ڈال لیا جی نمک آدھا پونہ چمچ نمک یعنی کہ آپ اپنے سالن کے ساتھ سے سپائسز ڈال لیں اور ساتھ ڈال دی ہے جی میں نے آدھا چائے کا چمچ جو ہے نا وہ خلطی اور اب اس میں میں لگا دوں گی ویڈ اور ویڈ لگا کے تو ہم اس کو پکائیں گے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ اور ویسل چلنا شروع ہو گئی اور پورے آٹھ منٹ میں نے اس کو ویڈ لگایا اس کے بعد ہم نے جناب کھولا ہے اور اب بھی پانی کی میمے میں ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے باقی سپائسز کوئی آدھا چمچ جو جائے کا تھا نا وہ میں نے سرخ میرچ کا پورڈر ڈال دیا ہے آدھا کپ ڈالوں گی میں اس میں آئل اس میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے سبزی میں اور ساتھ ڈال دیں گے ایک موٹی لائچی دو دارچینی کے چھوٹھڑے پیس سب ہونا جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے سبزی لائچی ماشاءاللہ جی کیمہ مر اچھا سب ہونا گیا ہے اور بس یہ کیا کہتے بال بال بچ گیا ہے تو میں ازرہ ادھر ادھر ہو گی تھی ایک منٹ کے لیے جتناب یہ ہماری ہاتھ دیجئے جلنے لگی شکر ہے اللہ کا سب ڈال کے پانی شکر ہے اللہ کا کہ بچے تو ہو گئی تو اس لیے جب آپ اپنا کوئی بھی سالن ہے جو بھوننے والا ہو جب بھون رہے ہوں تو زیادہ دیر کے لیے میری طرح اپنے لاپورائی سے ادھر ادھر نہیں ہو جانا لیکن شکر اللہ کا بچت ہو رہی ہے تو اب جناب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے اچھے سے بھونے ہوئے کیمے میں ڈالیں گے ہم شیملہ مرچ شیملہ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سبزی کے ساتھ کریں گے جی بھونائی ہے اب ہم کیمہ اور شیملہ مرچ کو بھونیں گے اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اور جی شیملہ مرچ ڈال کے سبزی ڈال کے تو ہم نے کیمے کو اس کے ساتھ اچھا سا دو تین منٹ مکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھام دیں گے تاکہ جو سبزی کا جو پانی ہے نا ہم نے اس کو ڈھام کے پکایا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ نا اب یہ سبزی کے ساتھ سیٹ ہو گیا کیمہ اور اب اس کو ہم بھونیں گے تقیبن 6 سے 7 منٹ ہم سبزی کے ساتھ اس کو بھونیں گے بہت خوبصورت سے انداز میں کیمہ اور شیملہ مرچ جو ہے وہ بھونی جا رہی ہے ماشاءاللہ اس کی لوک دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس سٹیپ پہ میں آپ سے ریکیسٹ کروں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو ضرور پریس کر دیں پلیز تاکہ کوئی بھی ویڈیو اور ویلوگ آئے تو آپ کو فوراں ملے تو ساتھ ہم نے ڈال دی ہیں جی دو ادر سبس مرچیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سارا پانی کوئی چھوٹا آدھا کا کپ جو پانی نہیں ہوتا وہ اس کو ڈال دوں گی میں اور اس کو ذرا اچھا سا حال آکے تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی سکھا دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر آدھا آدھا ٹی سپون اور کالی میرچ کا پورڈر جو ہے نا وہ کارٹر ٹی سپون یعنی چوتھائی ٹی سپون جو ہے نا وہ ڈال دیا اور اس کو مکس کر کے تو اب ہم سبجی کو نا تو ڈھکن دے کے اس کو لگا دیں گے دم اور دم ہم لگائیں گے یہ کچھ سات منٹ کا بہت سلو آنچ پہ اور اس طرح مرشاللہ دم میں جو ہے نا سالن مارا بلکل سیٹ ہو جگہ تیار ہو جائے گی شیملا میرچ کو گلنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اور بہت زیادہ پانے نہیں چاہیے یہ دیکھیں خوبصورت سی لک کے ساتھ شیملا میرچ ہماری تیار ہے کیمار شیملا میرچ تب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی سمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز اگین ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو یہاں ویلوگ میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ